عوض بلہ ام شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے ریاضی اور آج ہم سلسل جمع اور ذرب کے بارے میں سیکھیں گے سب سے پہلے میرے پیارے بچوں ان سالوں پر گور کیجئے یہاں پہ انہوں نے کچھ سنگترے دیئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کے گروپ بنا دیئے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ چیک کریں یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے اور اس میں کتنے سنگترے ہیں چار اور یہ دوسرا ایک گروپ ہے اور اس میں کتنے سنگترے ہیں ایک دو تین چار تو یہ بھی چار ہیں تو ان چار سنگتروں کو ہم نے یہاں لکھ دیا اور ان چار سنگتروں کو ہم نے گن کے یہاں لکھ دیا تو اب جب ہم نے دونوں کو جمع گیا تو یہ ہمارے پاس آجے گا آٹھ یعنی کہ ہمارے پاس کتنے گروپ ہیں ہمارے پاس دو گروپ ہیں اور ہر ایک گروپ میں چار سنگتریں ہیں اسی طرح ہم دوسری ایک اور مثال پر گوھر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں انہوں نے کچھ کیلے دیئے ہوئے ہیں اور ان کے گروپس بنا دیئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہیں دو کیلے اور ان کا ایک گروپ بنا دیا ہے تو یہ ہیں ہم نے نیچے لکھ دیا دو اس کے بعد یہ پھر دو کیلے ہیں اور ان کا دوسرا گروپ ہے اور یہ ہم نے ان کی تعداد لکھ دی نیچے یہ ہیں دو اسی طرح یہ تیسرا ایک اور گروپ ہے اور اس کے بھی اندر دو ہی کیلے ہیں تو یہ دو کیلے اور یہ دو کیلے چار اور یہ دو اور کیلے ملکے ہو گئے چھے کیلے تو ہمارے پاس کتنے گروپ ہیں ایک دو تین تو ہم لکھ دیں گے تین گروپ ہیں اور ہر ایک گروپ میں دو 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 یعنی کہ صرف دو کیلے ہیں ہر ایک گروپ میں دو کیلے ہیں اسی طرح اب ہم دوسرا ایک اور سوال کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بولز دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم نے انہیں کاؤنٹ کرنا ہے کہ ان میں کتنے گروپ سے ہیں اور ہر ایک بلوک میں یعنی کہ ہر ایک گروپ میں کتنے کتنے گین دیئے ہوئے ہیں یہ پہلا گروپ ہے اور اس میں کتنے گین ہیں ایک دو تین تو یہ بھی تین ہیں گین اس کے بعد یہ دوسرا گروپ ہے اور اس میں بھی تین ہی گین دیئے ہوئے ہیں اور یہ تیسرا ہے اور اس میں بھی تین ہی گین دیئے ہوئے ہیں اور یہ چوتھا گروپ ہے اور اس میں بھی تین گین دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ تین گیند اور ان تین گیندوں کو اور ان تین گیندوں کو اور ان تین گیندوں کو جمع کر کے لکھ دینا ہے کہ یہ بارہ ہیں یعنی کہ ہمارے پاس کتنے گروپ ہیں چار گروپ ہیں اور ہر ایک گروپ میں تین گیندے ہیں اسی طرح پیارے بچوں آپ نے گروپوں کی تعداد گننی ہے اور ہر گروپ میں اشیاء کی تعداد گننی ہے اور اشیاء کی قلداد لکھنی ہے اب پیارے بچوں یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے ہمیں تین گروپ دیئے ہیں اور ان کا ایک گروپ بنا دیا ہے اسی طرح یہ بھی تین گروپ بنا دیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنے گروپ ہوئے ایک اور دو تو یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو گروپ ہیں اسی طرح ہر گروپ میں ہم نے کتنے انڈے گینے ہیں ایک دو تین اور یہ بھی ایک دو تین تو ہم انہیں لکھ لیتے ہیں ہر گروپ میں تین انڈے ہیں تو یہ تین انڈے یہ ہم نے لکھ لیا اور اسی طرح یہ والے تین انڈے ہم نے یہاں لکھ کے جمع کر دینا ہے کہ ہمارے پاس تین اور تین کتنے انڈے ہوئے چھے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے چھے انڈے اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ بسکٹ دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے انہیں کاؤنٹ کرنا ہے کہ اس میں اس میں کتنے گروپ ہیں اور ہر گروپ میں کتنے کتنے بسکٹ دیئے ہوئے ہیں اب یہ سب سے پہلا گروپ اس میں کتنے ہیں دو بسکٹ یہ دوسرا گروپ اس میں کتنے ہیں دو بسکٹ یہ تیسرا گروپ اس میں کتنے بسکٹ ہیں دو اور یہ ہے چوتھا گروپ اور اس میں بھی تین ہی بسکٹ دیئے ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹر کتنے گروپ ہو گئے چار تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس چار گروپ ہیں اسی طرح ہر گروپ میں کتنے بسکٹ دیئے ہوئے ہیں ہر گروپ میں دو بسکٹ دیئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے دو بسکٹ اسی طرح آپ پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے ان سب بسکٹ کو کاؤنٹ کر کے جمع کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ دینا ہے اب دو میں ہم نے دو جمع کیا پھر دو میں ہم نے دو جمع کیا اور پھر دو جمع کیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ یعنی کہ ہمارے پاس آٹھ بسکٹ ہیں ٹھیک ہے دو کو ہم نے چار دفعہ جمع کیا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ اسی طرح ہمارے پاس کچھ گاجریں دی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ وہ کتنے گروپ ہیں اور ہائی گروپ میں کتنی گاجریں ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ کتنی گاجریں ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں ایک دو تین اور چار یعنی کہ یہ گروپ میں چار گاجریں ہیں اور یہ گروپ دوسرا ہے اور اس میں بھی چار گاجریں ہیں اور تیسرے گروپ میں بھی چار ہی گاجریں ہیں تو یعنی کہ ہمارے پاس ٹوٹر کتنی گروپ ہو گئے تین تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تین گروپ ہیں ٹھیک ہے گروپ کتنے ہیں تین اور ہر گروپ میں کتنی گاجریں ہم نے گینی ہیں ایک دو تین چار یعنی کہ چار گاجریں ہر ایک گروپ میں ہیں اسی طرح ہم نے ان چار نمبروں کو کاؤنٹ کر کے جمع کر لینا ہے یہ چار گاجروں کو ہم نے لکھ دیا چار نمبر اور دوسرے گروپ کا چار اور تیسرے گروپ کا چار نمبر لکھ دیا اب پیارے بچوں آپ نے ان سب کو جمع کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہر ایک گروپ میں کتنی کتنی گاجریں تھی اور ان سب کو کٹھا کر کے ہم نے کتنا بنا دیا تو ہر ایک گروپ میں چار گاجریں تھی اور جب ہم نے ان سب کو جمع کیا تو ہمارے پاس آجے گا بارہ یعنی کہ ہم نے چار کو تین دفعہ لکھا تو ہمارے پاس آگیا بارہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اور شکریہ تو ہمارے پیارا